بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلڈ اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ لیکچر چپٹر نمبر ٹویلڈ کا پہلے لیکچر ہوگا اور چپٹر کا نام کیا ہے چپٹر کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرگومیٹری ابھی تک ہم نے ٹرگومیٹری کے تین چپٹر ہم نے پڑھے ہیں چپٹر نمبر نائن چپٹر نمبر ٹین چپٹر نمبر ٹیلیون ٹھیک ہے تو ان تینوں میں ہم نے ٹرگومیٹری کیا پڑھی ہے ہم نے ٹرگومیٹرک فنکشنز پہلے دیکھے ٹرگومیٹرک آئیڈینٹیٹیز دیکھی ٹھیک ہے اور پھر ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر ہم نے ٹرگومیٹرک فنکشنز کی ویلیوز دیکھی ٹھیک ہے ان کی آئیڈینٹیٹیز ان کی ایکویشنز یہ سب کچھ ہم نے دیکھا یعنی کہ ہم ٹرگومیٹری ٹرگومیٹری ہم سیکھتے آئے ہیں ابھی تک تین چپٹر میں ٹھیک ہے پھر ان کے ہم نے 11 چپٹر میں آکے گرافز بھی سٹڈی کیے کہ گرافز کس طرح سے ہیں ہر ایک فنکشن کے تو اس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ اینٹ بھی کرنا ہمیں آسان ہو گیا کہ کیا کیا فرق ہے کس کس فنکشن میں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ فورت چپٹر ہے ٹرگومیٹری کا ٹھیک ہے بیتے تو چپٹر کا نام چپٹر نمبر ٹویلو ہے اس بک کا لیکن ٹرگومیٹری کا یہ فورت چپٹر ہے اچھا اس چپٹر کا نام جو ہے وہ اپلیکیشن آف ٹرگومیٹری ہے اب یہاں آپ سے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اپلیکیشن آف اینٹھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو ہم اپلائے کس طرح سے آپ کریں گے کہاں پر اپلائے کریں گے کیسے اپلائے کریں گے اور اس کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے اپلیکیشن آف ٹرگومیٹری یعنی کہ ٹرگومیٹری جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اب اس کو ہم اپلائے کرنا سکھیں گے ہم اس کو کہاں پر اپلائے کریں گے کیسے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے یہ سب چیزیں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اچھا تو یہ لیکچر جو ہے انٹرڈکشن لیکچر ہے اس چپٹر کا اس میں ہم تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیکھیں گے اس لیکچر میں لیکن آگے آگے ہم چلتے چلتے اس چپٹر کو کور کرتے جائیں گے اور آپ کو یہ چپٹر نمبر ٹویل یعنی کہ اپلیکیشنز جو ہے ٹرگنومیٹری کی سمجھاتی جائیں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ایک ٹرائنگل آپ لے لیں لیکن سپوس میں یہ ٹرائنگل لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہے ٹرائنگل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جی ٹرائنگل ایسی شیپ جس میں تین سائٹ دوں تین اینگل دوں ٹھیک ہے تو ایسی شیپ کو ہم کہتے ہیں ٹرائنگل ٹرائنگل کا مطلب تین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی شیپ جس میں تین سائٹ دوں یا پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں تین اینگل دوں تو وہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے تو یہ ورٹیسز ہیں ٹرائنگل کے اس کے ہم نام رکھ دیتے ہیں اے بی بلکہ یہاں پہ میں اس کو بی کہہ دیتا ہوں اس کو سی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسی مصولہ نہیں آپ جو مرجی نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے ورٹیسز کے تو یہ ہو گیا اے بی اور سی یہ ہم نے ٹرائنگل کے ورٹیسز کا نام رکھتے ہیں ورٹیسز مطلب کہ جہاں دو سائیڈز آپس میں میٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ سائیڈز جو ہیں وہ آپس میں میٹ کر رہی ہیں اس پائنٹ کو ہم کہتے ہیں ورٹیکس اور تینوں ورٹیسز کہ میں نے اس طرح نام لکھ دی ہے اچھا اب اس میں اس ٹرائنگل میں آپ کو کون کون سے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو اس ٹرائنگل میں کیا کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں تین سائیڈز ہیں ایک سائیڈ A B ہے ایک سائیڈ A C ہے اور ایک سائیڈ C بھی ہے تو یہ تین سائیڈز ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس ٹرائنگل میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دو سائیڈز جہاں پر میٹ کر رہی ہیں وہاں پر ایک اینگل بن رہے ہیں تو اس طرح سے تین ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر دو دو ڈیفرنٹ سائیڈز جو ہیں وہاں پس میں میٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں مطلب کہ یہ جیسا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک اینگل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اینگل ہے دونوں سائیڈز آپ اس میں میٹ کر رہی ہیں یا آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو تو یہ بھی ایک اینگل بنتا ہے اس طرح سے یہ بھی ایک اینگل بن رہا ہے مطلب کہ تین انگلز ہو گئے اس کے علاوہ کیا ہے تین سائیڈز ہیں سائیڈز کے نام ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ سائیڈ ہے اس کے اپوزر جو ورٹیکس ہے اسی نام سے ہم اس سائیڈ کا نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے small لیٹر سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سائیڈز کو تو یہ capital c ہے تو یہاں پر ہم small c کہہ دیتے ہیں بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو ہم ڈیفرنٹ کلر سے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ دیفرنٹ آج ہے نا اور کلیر بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم small c کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ سائیڈ آپ کو a c سائیڈ نظر آرہی ہے اس کا بھی ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں اس کے اپوزر جو ورٹیکس ہے اس کے نام سے وہ کیا نام ہے b ہے capital b ہے تو سائیڈ کا نام تو small میں ہوتا ہے تو اس کو ہم small b سے پریزن کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ c b سائیڈ یا b c سائیڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی نام ہم اس کے اپوزر جو ورٹیکس ہے اس کے نام سے رکھیں گے اور small لیٹر میں یعنی کہ small a تو یہ ہم نے تین ایلیمنٹ پر ایک لئے تینوں سائیڈ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم نے اینگلز کی بات کی تھی اینگلز بھی اس میں شامل ہیں تو اینگلز کے نام بھی رکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں a کے اپوزر جو a سائیڈ کے اپوزر جو اینگل ہے اس کو ہم الفہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے b کے اپوزر جو اینگل ہے b سائیڈ اس کے اپوزر جو اینگل بن رہا ہے اس کا نام ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں اور c کے اپوزر جو c سائیڈ کے اپوزر جو ہمارے پاس اینگل بن رہا ہے اس کو ہم گیمہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نارملی ہم اسی سے رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ثیٹا کہہ سکتے ہیں ثیٹا 1 ثیٹا 2 ثیٹا 3 زیادہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ٹرائنگل کے اندر جو اینگل بن رہا ہوتے ہیں اس کو ہم ایلفہ بیٹا اور گیمہ سے رپریزنٹ کرتے ہیں اینگلز کو ٹھیک ہے اینگلز کے نام کو تو یہ تین آپ کے پاس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جی اینگلز ایلفہ بیٹا گیمہ اس کے راوہ تین سائیڈ ہیں اے بی اور سی یہ چھے ایلیمنٹس بنتے ہیں آپ کون کیجئے تین اینگلز تین سائیڈز تو ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس بن ہیں سکس ایلیمنٹس ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے جی ٹوٹل سکس ایلیمنٹس ہیں اچھا اب کوئی آپ کو کہتا ہے اس کا سلوشن فائنڈ کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کو سال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ انہی سکس ایلیمنٹس میں سے کچھ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اور کچھ کہے گا یہ آپ فائنڈ کرلیں یہ سلوشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ چھے کے چھے ایلیمنٹس فائنڈ کرلینا معلوم کرلینا اس کو کہا جاتا ہے ٹرائنگل کا سلوشن ٹھیک ہے تو یہ چھے کے چھے کسی بھی ٹرائنگل ٹرائنگل کے ہیں یہی چھے کے چھے ایلیمنٹس میں انکلوڈ ہوں گے یہی چھے کے چھے الیمنٹس ایلیمنٹس فائنڈ کر لینا کسی بھی ٹرائنگل کے اس کو کہا جاتا ہے solution of that ٹرائنگل ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو بات ہوگی لیکن اب ہمیں کیا given ہونا چاہیے کہ ہم یہ باقی جو ہے ایلیمنٹس فائنڈ کر لیں اگر وہ ہمیں صرف بی سائٹ دے رہتا ہے ٹھیک ہے اور باقی کہتا ہے کہ فائنڈ کریں کیا فائنڈ کر لیں گے نہیں نہیں فائنڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ three elements ان میں سے given ہونے چاہیے آپ کو three given ہوں گے اور three ہی آپ find کر سکیں گے ٹھیک ہے اور وہ three کون سے ہونے چاہیے کوئی سے بھی three ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک restriction ہے وہ میں آپ کو بات میں اتاتا ہوں پہلے میں یہ رکھ دوں کہ three elements elements should be given ٹھیک ہے three elements given ہونے چاہیے اور اس میں ایک restriction ہے یا ایک condition آپ اسے کہہ لیں کہ ان تین میں at least one side should be given ٹھیک ہے یعنی کہ three elements given ہونے چاہیے تب آپ جا کے find کر سکیں گے باقی three elements لیکن جو given ہوں گے اس میں یہ condition ہے کہ وہ three elements میں سے at least ایک side given ہونے چاہیے دو بھی side ہو سکتی ہیں تین بھی sides ہو سکتی ہیں given ٹھیک ہے لیکن condition یہ ہے کہ آپ کو at least ایک side given ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو باقی آپ باقی تین کے تین elements جو بھی elements آپ کو find کرنے ہوں باقی جو رہ جائیں وہ آپ find کر پائیں گے ٹھیک ہے تو at least کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جہا ہے یہ given ہے alpha beta gamma یہ تین کے تین elements given اور آپ کہا جائے کہ یہ sides find کریں کیا find کریں نہیں اس کی condition میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ at least one side should be given اس میں سے B A یا C میں سے کوئی ایک side اور باقی angles ہو سکتے ہیں یا پھر دو sides اور ایک angle ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر تین sides ہو سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو تین elements given ہو تو باقی تین elements find کریں اور وہ ہوگا اس triangle کا solution ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ trigonometry کی application بھی یہی ہے کہ triangle کو solve کرنا اور triangle کہاں پہ use ہوگا کیوں ہم اس کو solve کرتے ہیں وہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا جب ہم دوسرے questions پہ آئیں گے پہلے ہم دیکھیں کہ solve کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد ہم apply کریں general life کی examples میں general life questions میں ٹھیک ہے پھر جا کے آپ کو سمجھ جائے گا کہ triangle کو پڑھتے کیوں ہیں اس کو solve کیوں کرتے ہیں اس 6 elements میں سے 6 elements کو آپ کو سمجھ بھی آتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر introduction lecture میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں triangle کو steady کریں گے triangle کا solution دیکھیں گے trigonometry کو use کرتے ہوئے جو ابھی تک ہم نے trigonometry pardy ہے trigonometric functions کو use کرتے ہوئے جو ہم نے ابھی پڑے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس lecture میں ہم اور کیا discuss کر سکتے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے trigonometry پڑی ہے وہ ہم نے angles کون سے پڑے ہیں اگر 0 سے 90 کے دریان کے angles کی بات کریں تو ہم نے پڑے ہیں 0 degree ٹھیک ہے 30 degree 60 90 degree یا پھر 7 یا 45 degree بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 0 سے 90 تک جو angles ہیں ان میں سے ہم نے یہ پڑے ہیں یعنی 30 کے intervals پہ جو آرہے ہیں 0 30 60 90 اس طرح سے ہم نے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی angle 30 degree 60 degree 45 degree 90 degree تھا اور اس میں ہم نے sine values پڑی تھی cos values پڑی تھی values پڑی تھی ان angles پہ sine 0 30 cos 0 cos 30 cos 90 یہ سارے angles آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ہم نے sine values cos tangent values cot values ھیک and sec values cos sec یہ سب ہم پڑھ اگر ان angles کے علاوہ کوئی اور angle آج ہے مطلب کے لازمی تو نہیں ہے کہ یہ triangle is can angle 30 ہوں گے ٹھیک ہے کوئی 30 60 90 اس طرح سے ہوں گے ایسا نہیں ہے اور angles ہو سکتے ہے let's suppose 32 degree بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں triangle design کرتا ہوں اس طرح سے یہ اگر triangle ہے تو یہ angle میں کہتا ہوں کہ یہ angle ہے 65 ڈگری ٹھیک ہے یہ angle ہے 55 ڈگری یہ count کریں تو کتنا بنتا ہے 60 plus 61 20 اور یہ angle ہے 60 ڈگری ٹھیک 65 ڈگری ہم نے پڑھا نہیں ہم نے 60 ڈگری پڑھا 55 ڈگری یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہم نے 60 ڈگری پڑھا ہے یا پھر اس سے 30 ڈگری پڑھا ہے 45 ڈگری پڑھا ہے 90 ڈگری پڑھا ہے 0 ڈگری پڑھا یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں یا پھر آپ 65 کی جگہ ہم ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں 2 ڈگری اور 57 اور 57 ڈگری ڈگری ٹھیک ہے اس طرح سے 63 ڈگری پڑھا ٹرِ 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 ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے وہ بھی ہم اسی چپٹر میں پڑھیں گے وہ ہم کس میں پڑھیں گے اسی چپٹر میں پڑھیں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے کہاں پر پڑھیں گے کس طرح سے پڑھیں گے ہمارے باس ہوتا ہے ایک ٹیبل یعنی کہ میتھی میٹیشنز نے ایک ٹیبل کنسٹرکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیبل کا نام میں بتالتا ہوں ٹیبل آف یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں اس آت میں اس کو کہتے ہیں ٹیبل آف نیچرل ٹیگنویٹری ٹھیک ہے ٹیبل آف نیچرل ٹیگنویٹری جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیبل آف سائن بھی ہو سکتا ہے کوسائن یا ٹینجن تو اگر سپیسیفک کیوں کہ ہر ایک ٹیبل جو ہے سپیسیفک ہوگا سب ایک ہی ٹیبل میں سب کی ویلیوز نہیں ہوں گی سائن کا لیدہ ٹیبل ہوگا کوس کا لیدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ٹینجنٹ کا لیدہ ہوگا تو پھر ہم جب سائن کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے جی ٹیبل آف اس کو کہیں گے ٹیبل آف نیچرل سائن اور اگر کوس کی بات ہو رہی ہو تو ہم اسے کہیں گے ٹیبل آف نیچرل کوسائن اور اگر ٹینجنٹ کی بات ہو رہی ہو یعنی کہ ٹینجنٹ 63 اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو پھر ہم کہیں گے use کریں گے ٹیبل آف نیچرل ٹینجنٹ ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ نے 57 ڈگریز پہ سائن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے مطلب کہ سائن آف 57 ڈگریز آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ٹیبل آف نیچرل سائن فائنڈ کریں گے یعنی کہ اس سے آپ کنسلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے آپ مدد لیں گے اگر کوسائن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے cause آف 63 ڈگریز تو آپ ٹیبل آف نیچرل کوسائن فائنڈ کریں گے جو اس سے کنسلٹ کریں گے اس سے ہلپ لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ٹینجنٹ بھی ہے نیچرل ٹینجنٹ کا ٹیبل ٹھیک ہے تو اچھا اس کے لابہ جو ہے انگلز میں منٹس میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 57 ڈگریز کے ساتھ 2 منٹس یا 35 منٹس میں کہتا ہوں یہ ہیں تب بھی اسی ٹیبل میں آپ کو انثر ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل ہیں کیسے ہم اس ٹیبل کو کس طرح سے یوز کریں گے وہ ہم نیچٹ لیکچر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی صرف انٹروڈیکشن میں دے رہا ہوں کہ ہم یہاں پر کیا کیا پڑھنے کیا رہے ہیں اس چپٹر میں ٹھیک ہے اور کیا کیا اس میں آ رہا ہے تو ان ٹیبل کے لابہ کوئی اور حال ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیبل نہیں ہے ہمیں یوز نہیں کرنا آتا تو پھر ہم کیا کریں کیلکولیٹر تو ہے نا آپ کی پاس کیلکولیٹر پر آپ کے پاس سائن کی کیز ہوتی ہے کاؤز کی کیز ٹینجنٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہونے چاہیے کہ ٹیبل کس طرح سے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جی اس کے علاوہ اگر چلیں یہ تو ہو گیا نا ٹرگرومیٹر فنکشن کی ویلیوز آپ نے پائنٹ کرنی ہو تو لیکن آپ کو ٹرگرومیٹری فنکشن کی ویلیو بھی گیون ہو لیکن اینگل نہ گیون ہو پھر آپ کیا کریں گے یہ ہے سائن آف ٹیٹا اگر آپ کو گیون ہے جی ون زیرو پوائنٹ ایٹ نائن نائن ہے یہ آپ کو سائن آف ٹیٹا کی ویلیو گیون ہے یعنی کہ ٹرگرومیٹر فنکشن کی ویلیو گیون ہے لیکن آپ کو ٹیٹا نہیں گیون یہاں پر ٹیٹا تو جنرل دیا ہوا ہے تو ٹیٹا اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹیٹا اس ڈیکل ٹو کیا ہو دے گا سائن انورس آف 0.899 اس کو آپ کلکلیٹر سے سول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وہی ٹیبل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے یوز کریں گے یوز تو ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم نے انٹرڈکشن دیکھنا تھا تو یہ ہم انٹرڈکشن دیکھ چکے ہیں اب ہم نیکس لیکچر میں ٹیبل آف ٹرگرومیٹرک ریشوز سٹیڈی کریں گے یہاں پر اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں اور نیکس لیکچر سے آپ چپٹر کا چپٹر نمبر ٹویلو کا بقائدہ آغاز کریں گے